موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین عزارات میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں روزانہ کی طرح میرا ساتھ دیں گے نصیم وکی ببورانہ اور سوانہ سے آل ناظرین ہمارے ہاں کو پروڈکشن کی آرڈ میں اور کو پروڈکشن کے نام پہ فلم سازی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آئیے آپ کو اس کی صرف ایک چھوٹی سی جہت کی جھلک دکھاتے ہیں لو دوستو آج ہمارا فرس ڈے ہے آج ہماری شوٹنگ کا فرس ڈے یہ ہمارا ہیرو اور یہ ہماری ہیروان دونوں کو کمپیٹیشن جو بنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ پردہ سکرین کی اوپر پانچ سال تو فلم چلے گی ہلے گی نہیں اور آپ لوگوں نے دل سے محنت کرنی ہے آپ کو پتا کہ اس فلم کا جو پروڈیوسر ہے اس میں ہی نہیں ہوں میرے ساتھ میرا کو پروڈیوسر گورا ہے گورا گورا پلا چٹا گورا نہیں ہوں داریڑا اوہ نہیں گورا سچی مجھے تک گورا انگریز ڈالرز ڈالرز میں پیمنٹ کرے گا آپ لوگوں کو سر میرا رنگ بھی تو گورا ہے نا دیکھو نا نہیں نہیں تسی اندر رہ کے کالے ہو گئے وہ باہر رہ کے گورا ہو گیا اپنے دوست کلاپ کتے کلاپ جی میرے کو ہوتا نہیں ہے کوالنا لیا ہے یار خدا دا واستہ بند اسی کیڑے فلم بنا رہے ہیں اسی ملٹی نیشنل کمپنی دی فلم بنا رہے ہیں تو تو کلاپ اے لے کے آگئے ہیں سر جنگل کے تھنڈ بڑی سے اسی باڑھ کے سیگ لئی ہے سر سی ہیرو بھی تو بیکھونا کیڑا رکھے ہیں ایدھے گلتی نہ کیمرہ کانچے وجہ آتے ایدھے لواری ٹنل دی سنڈا پہ ہی اندر ہے دھنے درہ 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 خدا دا واستہ کو بندہ کانچےٹ ہی دا خلان دا اگری دو کروڑ ربیا میں نے آپ کو بھییا ہے تیرا دو کروڑ تے میٹرلی نکار دا بے بکو فادمی تیرا دو کروڑ ہیں جی میں شکن جی بیچے اینہ کے دنہ لون پایا ہوئے دو کروڑے دے کو لیا ہے کہ کیمرہ بھی چنگا لیا ہے لینا سی بیٹا پتہ کیڑا کیمرہ ہی کیڑا بای جی یہ چوری دا کیمرہ ہی اچھا میں کارے چوری دا وا چوری دا کیمرہ چوری دا چوری کمپنی ہے اچھا جنہیں ہونڈا نا اری وہ بات چایا چوری اری تو بات چوری دا کیمرہ تے فیلم فوری بنا لو کیونکہ بیٹری دے سہل تھوڑے یا تے جنگل چے پیجلی دا انتظام نہیں ہے گا اللہ سیر سیر ویلکم ویلکم نائس لوکیشن سر دیکھیں اچھا لکیشن ڈرعی ہاں جی ویلکم 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 اس لگazy آہ نائس مختلف اس لگل اور من مختلف لوک مختلف آپ نے بالکر صحیحnego سر کے پاس مطلب duż holو علو hoeانا خ اس کے پاس اس کا تین کیا ایس seen سر یہ بہت creative ہے سین بڑا اچھا بتاتی ہے بھائی جان یہ گورے کے آنے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ کی heroine ہے اب آپ نے اس کو اپنا assistant بنا لیا ہے heroine change کر دی ہے کہ چکر دی ہے دماغلیوں کی چیز ہے یہ creative آدمی ہے جیسے بندے نے ستائی کروڑ لانا انہوں نے اس گال دا پتا ہے ہیرو کون ہے کہ ہیروان کون ہے انہیں اگر آگے بج لیا ہے تو ٹھیک بج لیا ہے تو آپ یہاں سنگھاڑے بیج رہے ہیں یہ آدمی کیوں اتنا بولتا ہے سر اے مینو صرف چھتر پوانے چکر جو بیٹھا پائی ہے علوے سر، ہاں آئیو آہ، فائن سر، تُسی آلی وڈ تو آئے جے یا ہے براثر اب بندہ نال تُسی ویلنا پھٹنا ڈالا رکھے یہ خوال پارٹی کے ساتھ کیش دیتا ہے شگری سال ہاں جی انہاں فلم تے پیسہ لبان دیو کیمرہ نوان لیلاؤ کی پرابلم ہے دیچے انہا تو spiritual کے د arquرہ کیش دے یہ کیش دے انہاں انہاں نے 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 اکرادا کوڑ پایا انا تو کیمرے دے انہاں رہا ہوں اس کا دے نائے، تو آپ کی انہاں فٹت محصوصے لے بتھا دے انہاں مجھے سر آئے جے پیسہ لگ رہا ہے ہم نے دیوائیٹ کرنا ہے عودہ مہنے اور آدھہ انہوں نے اب باتاو کہ یہ جو پی blasting یہاں پر کتنا پیسے لگا ہے سوا کروڑ مسٹر جنیتز یہ ہالی ووڈ اور پاکستان کا کمبینیشن بنا رہا ہوں ایتا تمہارا ملک بھی ترقی کرے گا مووی چلے گا پوری دنیا دیکھے گا ایسا ہے ایسی لارے پہ لگا ہے پچھلے اتنے سالوں سے خرسانوں کے لئے تاڑی فلم بنا نہیں تھی ساڑی بنا آگے نکل جاندے پورا سیئے آجی کی کرنی ہے آبی کیوں سار شام ڈال رہی ہے پچاس ہزار کا پٹرول مانگوانا ہے سار شام ڈال رہی ہے پچاس ہزار پٹرول مانگوانا ہے کیوں کہ ایتھے اگلے دینی پٹرول دا ریٹ وڈ جاندہ ہے پتہ نینے چال دا کیسا ملک ہے یہ سار یہ گناہ کیسے ہے انہوں تھوک لانکے گرد سارو دے ہی لانا سارو دے ہی لانا سارو دے ہی لانا ہاں پیانا ہزار گادر لہے گیا پٹرول دا تم بالا کوٹ لہے گیا سارو یہ ہیرو مجھے معیدی چوکی دا لگتا ہے سار ایک کام کریں اس کا انویشمنٹ دو کروڑ کا ہے اگر آپ اس کا دو کروڑ نکال دینا ہم اس کو اس باتنے سے نکال دیتے ہیں دو کروڑ دو کروڑ دو کروڑ نکل گیا تو تم ہی نکل گیا ایتھوں ہی اٹھوں چل شاہب آج پرلے پاسی چل آہ آہ تو ادھر آج جی سار میں ادھر آجا تم ہی اٹھ کل چل اٹھ پہن میری آپ ادھر آجا اٹھ جا سیگری what is this change سار پتہ کی ہے ہیرو ہے ہی نہیں اس ورے ویگن چلاندہ بچے سے کول چھٹ گیا ہندہ جا آہ پہلے 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 آجا میرے پہلے شک تھا اس کا آواز ہی ہاک کران جیسا ہے یہ تو صحیح ہے سیگری چھوٹنگ شروع کھڑا سار ہون چھوٹنگ ہے سار کہ رات دہ ٹائم ہے نیرے دی ویچے کہ ہیروان آرہی ہے سامنے شیر آرہیا سار ہیروان نے سونا پایا پیلے کلر دا گولڈ تیسے گولڈ دی بچے دو نا شیر دھوتے تھی آن پہ آیا سیگری ہم کو ایک بات پتھاؤ جی ساں ساں یہ جہاں پہ بھی گولڈ ہوتا ہے شیر کا دھیان کیوں پڑ جاتا ہے سار آپ نے نکل جانا چھتر سانو پہینے نے بچہا نہیں یہ چھنیوٹ والی سائٹ تبھی لبے آسی اسی صرف پرابلم تپایا کرو سٹائر نہ ماریا کرو ساڑے اوکے یار ابھی سونا چاہیے مجھے سونا کی تر ہے سونا کی تر ہے انچالا ملی لگی بڑ دعا اور فیلم پر دوستہ تکا دے گری میں نشیب ہوں گے یہ کیا لڑکی نے پاو زمین پہ ہمارا زمین ہل گیا ہوں اپنی طاقتہ اندازہ نہیں شکر ہے پہ دو کروڑ واپس لے لیا سونا مگوانا لڑکا وہاں ادھر بٹجولر پہ کھڑا ہے آپ ہمیں پیسے بول دیں دو کروڑ لکھیں سر دو کروڑ کا سونا ہم نے تمہارا پرانا فلمیں دیکھا ہوا ہے ادھر تو تم تویر تلی پہ گزارا کر لیتا تھا سر میں تو کہتا ہوں ہمارا گانا دبائی نہ شوٹ کریں نو نو دبائی کوئی نہیں جائے گا کیوں سر وہ تھے وہ اپنے پیسے پشان لین گے تیزر شوٹ کرنا ہی در چولستان میں کرو یہ ہے ہونہ پہلا پھاڑے ہم نے پہلی فلم چھاڑ گیا ہے فلم چھاڑ گیا ہے اے تھے نمک بھی پاہ مسالہ بھی کھا کیا پھاڑے کوڑوں دو کرم گرم کھل چھے لیا پھاڑ کے اتھے دے ہی دی ملائی پاک لیا یہ سبحان اللہ کا مقام دا ہے فیچویشن یہ ہے کہ لڑکی آئی ہے اور لڑکی اندر سے شیر آئے ادھر تو شیر نہ بلا لیڈی ساگی یا ادھر تو بلالا یار مطلب کہ مارکی ہوتے کھاڑے کوئی ایڈا شیر میں آئی آلا شیر یار شیر تیرا پان گیا وہاں ہی پتا لڑکی کھاڑا بای جو ڈدا پان پان گیا سیر بھی خوشید پان گیا لیڈی سیر خوشید پان گیا اچانک شاہ بہر کھڑے تو بھی خوشید پان گیا شنگریزی جان تو اسے شیر بھان گیا وہاں یہ واہاں یہ ٹھار سن آیا کہ نہ جائعی ہے آپ جائے ساپر کہہ انہوں سے تپر کر Ecran شنگریز آب تو وہ شہر ہے لا لا آجا زرا لو باہی اے سمجھو شہر ہے اس نے اس مجھوے شہر ہے تو لائے نہ بہلا پڑھدائی ہے آپ یہاں آجائیں سامنے آجائیں آجا زرا مونا شہر آآآؑ آپ مونا شہر شہر آلا شہر والا مونا آپ کو صافتے ہو جنگل میں دعایاں؟ اور جتنے پیسے تمہارے پاس ہے اتنا پیسے جدر کی جے میں ہو وہ شیر لگتا ہے impression sưng میرا شیر نے بیگ پانا پانا ہے؟ کیوں پایا ہے؟ یہ جنگل میں دوایاں بیجتا ہے اور جنگل میں بڑا کیسے دوایاں بیجتا ہے؟ ایسے بیجتا ہے؟ جیڑا چیہЕ کرنے ہر ہر стہاڑے جیڑا بیائنج رہم کی مشرہ جیڑا جیڑا کینے ہر سیرنا نبیرہ انہوں نے ایک موترے ایک موترے ایک موترے ایک موترے رہے ہاں ایہ根ہ بہی آریہ رہے آریہ یہ سبیت آرستان ڈیبادہ گورا بھارڈیا ہے تارسن نیسی بوس میرا پتھر تنوی ٹھینی تھی ہو اپنی ٹھینی تھی ہو ترنوی ٹھینی گھرہا ہاں 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 ठکلہ اچھا ایڈیا اچھا ایڈیا اچھا بھی یہ نہ تھا لینا لگے گا لٹکے ہو جس کھائی pane کر دلوں آپ کو ملت Opportunity آورا آپ کیا جنگتانٹی Claire اسم ملتافہ вин scratch me ملتا سور ہم کی تینک?」 آلے جنگل فرصہ کچھاو washاوشی جانوری جانوری خیلڑ چندنےتو سرا أن تارزن نشوب کرتا تو سور کرنے کے کچھے نوں لابد بھی چلو ایکشن وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا آنسان تو کچھا لاؤ ایک محل چاہیدائا ایتو جائجا محل کر دی انہوں نے اسے سے کہ تکا مار کوری زادت پڑ گا کہ ادرك چلا جا اوہاااااااااااااااااااااااااااااا ... رواند لیا ... ایک رواند لیا دوند یک کھا چا کہاں پیان گیا ایک محل چاہیدہ اتنے کا محل اوڈا کرایا تکرے با سار ایک کروڑ دس لاکھ ربیہ سار لکھ لیا سار ایک کروڑ دس لاکھ لو سار محل تو بعد نا سار ہی رو تو ہی روان جڑے نینے سارے یا یا ایک بار نکل لینے سار میری مانگنی ہے مجھے ایکسپینسی والی ڈائمنڈ کی رنگ بھی لیکن میں نے پرومیس کیا تھا ملے گی پروڈیوسر بیٹھے نا ابھی سیکوئنس بنتا ہے چلو در جاؤ سار ہم نے دکھانا اپنا پرانا کلچر کیا کہ تانگا آیا تانگا تانگے میں وہ بیٹھے ہی روان ہی روان کو کھا وہ دیکھو سامنے بل 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 کا بچہ ہاتھا تھا کھکٹی اس نے دیکھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جیب سے رنگ نکال لی اور اس کی انگلی میں رنگ پہنا دی دیکھو ویجولایز کیوں کھرے مجھے پتا تمہیں گا تو آنگوٹی کا پیسے بھی ڈالے گا کچھو کتنے کا ہے دو لاکھ ڈالو دو لاکھ وہ آنگوٹی پھوا ہے وہ آنگوٹی سمیتھ انگلہ لے گیا آہ مہ گاڈ انگلی سمیتھ انگوٹی دوسرا آنگوٹی لے گو مجھے پتا وہ بھی تم مجھ سای ڈالے گا اور جو چھے سا دکھوا ہے گا ان کا پیسہ بھی ڈالو مجھے پتا تم نے مجھ سای لے نیا اور ڈاکورے جو پولیس والے کو پیسے دینے وہ بھی مجھ سے لو کیونکہ مجھ سہی لے گا اور جو دو کروڑ پر ایسا چکے دینے وہ بھی لکھو کہ وہ بھی مجھ سہی لے گا تو سار ایک دفعہ لکھتا کیوں نہیں تو بولو تمہارے پاس کتنے ہے میرے کو ساڑھے ساتھ کرو یہ بھی لکھو یہ گھوڑے نے لات ماری یہ بھی لکھو اور گھوڑے کا تمہیں لات پڑی تم ہسپیٹل جائے گے اس کے پیسے بھی لکھو ادھر جا کے جو ڈاکٹر کو فیس دینا دعا یہ لینی ہے لکھو سر ہسپیٹل کے پیسے میرے ہیلتھ کارڈ سے چلے جائیں گے کیوں میرے ہوتے ہوئے ہیلتھ کارڈ سے کیوں چلے گے جو بھی لکھو ہمارا جس نے خبر لینے آنا ہے انہوں نے باہر پر کھوڑا کھانا ہے وہ بھی لکھو کتنا پیسہ ہو گیا سر ستاہی کروڑ پورا ہو گیا بات سنو جی سارا پیسہ اس کو دو جی سر پیک بھی دو جی سر کچھ بھی دو جی سر سب کچھ دے دیا جی سر ایک پانچ سو واپس کرو ہم نے گھر بھی جانا ہے سر ہم گھو سارا کچھ تم رکھو بس پانچ سو دے دو ہم خوش ہے ہالی وڈ سے آئی تا فلم بنا لے انہوں نے مارا فلم بنا دیا ہم کوئی ڈیوڈ کوئی جاک نہیں ہم نزینہ بھانڈے تون لانی دا پوٹا رہا میرا آبا سکوٹر چلو دا سی بیٹھو لڑکی بیٹھو جلدی کلو چلے بیٹھو کدر گیا ہے دیکھ بھئی ایوی ستائک روڈ میرہتے پا رکھیا یہ دو پچھا کرنہیں چلو سارے رکھیں چلو ناظرین یا مجھے لینی ایک چھوٹی زی کمرشل بریک ہمارے ساتھ پہی جائے گا ناظرین گزشتہ دنوں کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے ایک یوٹیوبر کو چھے ماہ قید کی سزا سنائی اس یوٹیوبر نے صرف ویوز کے چکر میں یعنی سستی شورت کے حصول کے لیے اپنے تیارے کو دانستہ طور پر خود تباہ کر کے پیرشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کے اپنی جان بچائی آج ہمارے ساتھ وہی پائلٹ موجود ہے مسٹر ٹریور ڈینیل جیکب مسٹر چنیت یہ کیا نام بتایا آپ نے آپ کا نام لیا ہے مسٹر ٹریور ڈینیل جیکب ذرا دوبارہ بول دیں ایک دفعہ میں تو چھے دفعہ بھی بول دوں گا ذرا آپ بول کے دکھائیں یہ کیا سجی آپ کو کہ آپ نے یوٹیوب پہ ویوز لینے کے لیے اتنا خطرناک کھیل کھیلا اپنی جان خطرے میں ڈالی لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی اگر وہ تیارہ کسی آبادی پہ گر جاتا پھر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا میں نے پہاروں کا انتخاب کیا آئی انگریز میں انہوں چار ستے دا لگتا اب کسی گل گئی نا کہ تیارہ آبادی دے گر جاندا پھر انہوں ویوز کاٹ پہنے تھا جتے بھی تباہ ہے تیارہ بہت پہڑا تباہ ہے سوا جیتا کو دے موں تو نہیں لتی نا نا یہ اریجنل بیوٹی اصل میں میں نے پہاروں کا انتخاب کیا وہاں پہ میں نے سوچا کہ یہاں پہ آبادی نہیں ہے تو وہاں پہ وہ گرے گا تو مسٹر کسی کا نقصان نہیں ہوگی لازی انگریز چال دی گال چواش مر لے بھی کہے گا انہوں پتا کہ انہیں پڑھا نا انتخاب کیوں کی تھا یہ اکبال تھا جیکب ہے انہیں کہے تو جیکب ہے اکبال کاش تو ویوز لے پہاڑوں کی چٹانوں سے میں نے پیرا شوٹ پہلے سے رکھا ہوا تھا مجھے پتا تھا میں نے شالانگ لگا نہیں ہے تو اس لیے جہاں پہ میں نے شالانگ لگایا وہاں پہ کیکر تھا میں چھیلا گیا ہوں اس لیے میں نے کوٹ پہنا کیکر تھے جیکب چڑھایا ہر گچھا زخم آیا لسنن ٹو می آئی ام فرم یورپ کالیفورنیا یورپ میں نہیں ہے امریکہ میں ہے یس 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 میسٹر چنید ہم لوگ وہاں پہ جہاز اڑاتا ہے دو پروں والا تمہارا جہاز یہاں پہ چار ٹیکوں والا انگریز ہے تے آرہ فڑے بھیا اچھا زیادہ لکشمی جوگ پھردار ہے ہے کالیفورنیا یہ تھے کدرے شاہی مرکچو لے کھانا ہے کنی شاہی مرکچو ہو جو ہے یس ایبسلوٹری رائیٹ اس مین اس رائیٹ جو میرے پاس جہاز تھا وہ میں نے لکشمی چوک سے لیا تھا ہوئی اچھا تیرے ہوتے کھیس لیا کے بیٹھے ہیں اندرینی یوٹیوبیس مائی ڈریم یوٹیوبیس مائی ڈریم یوٹیوبیس مائی ڈریم ایدھرے تڑے زخم ہوئے نا یہ تیرے یوٹیوب لائے کرو اور لا کے تھوڑے درے مساج بھی کرنا آہ مسٹر میں نے تین کروڑ کا جہاز تباہ کیا 4.5 ملین میرے ویوز ہیں ساڑھے چھ لاکھ روپے آیا ہے 4.5 ملین ویوز کے لیے آپ نے تین کروڑ کا جہاز تباہ کر دیا یس خدا کا خوف کرے یہ کون سے نفع کا سودھا کیا آپ نے آپ نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی تیارہ برباد کیا سارا اتنا بڑا سٹنٹ کیا اب آپ کو قید کی سزا ہو گئی ہے تو آپ کو ملا کیا صرف بیچ میں 4.5 ملین ویوز تم لوگوں کا دماغ اس لیے خراب ہوا ہے کہ تمہارا وہ گانا ہے وہ صبح دی پاک ہوا وڑ گا اس کو 35 ملین جو آ گیا ویوز تو تو جی فرق میں دیکھنا کنہ ساڑھی پاک ہواسی تیری جلی ہواسی تو ہے آلی سی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے پیرا شوٹ سے چھلانگ لگائی آپ کو یقین تھا کہ آپ بچ جائیں گے پچھنے کا تو مجھے نہیں پتا بھر ٹھنڈ بہت لگی لیکن وہ مرنے کا چانس نہیں تھا ہم نے وہ ککر کی سیت پہ بالکل خلانگ لگایا تھا مستر چھنے چھا مجھے ٹھنڈ لگا میں نے سوچا پہاڑا یہاں سے کوئی کوا شاوہ ملے گا کوئی انڈے شنڈے ملیں گے باتھن لوگوں نے مجھے ابی نندن سمجھا باتھن لوگوں نے مجھے ابی نندن سمجھا باتھن لوگوں نے مجھے ابی نندن سمجھا اس کا پتا چلا جو ابی لندن تھا واپس آیا ابی لندن سے جو واپس آیا اس کا تو مجھے نہیں پتا بات ابی دوبائی سے جو واپس آیا اس کا مجھے پتا جب آپ نے چھلانگ لگائی تو آپ کو افسوس نہیں ہو آپ کا اتنا قیمتی جہاز تباہ ہو گیا اور نو 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 جہاز تو ہاتھوں کامل ہے کبھی اس ملک کبھی اس ملک بات ایک پرابرم تھا اس جہاز میں میری وائف نے میتھی گوشت بنایا تھا وہ رہ گیا اور ساتھ میرا ایک چارچ ہے اے انگریز نزاکت علی خاندہ رشتہ دار ہے جدو انہیں اپنی بیوی نو فون کر کے دسے نکے جہاز تباہ ہو گیا انہیں میں کوئی کیا میتھی تینے ڈول گئی مسٹر چنید مجھے فلائنگ کا چائلڈ ہٹ سے کریس تھا ییس میں نے پچ پین میں کبوتر پھالے وہ کبوتر بازی بھی لگائی اس میں بھی میرا لاؤس ہوا کیوں؟ اس میں میں فیفٹین ہنڈرڈ ڈالرز بازی ہار گیا کبوتر باز آئی ہے پھر یوٹیوب کا کریس ہوا اس کے ویوز لینے کے لیے میں نے بہت مشکتیں کی ہیں ایک بندے نے کہا کہ منزلیں تیکھرنی پڑتی ہیں میں بارہ منزل تک اوپر گیا پھر نیچے آیا پیزا ڈلیوری کرتا تھا پھر ایک بندے نے کہا یہ لمبا سفر ہم نے وہ سفر کیا یہاں پہ ایک لاہور کی سڑک ہے وہ مجھے جگہ نہیں یاد لیکن بہت مٹی کٹا اکھانچ مونچ کناچ آج گل تو لاہور کی زہاری سڑکوں پہ مٹی کٹا میں نے اس پہ سفر کیا بہت ویوز نہیں آیا اس لئے میں نے جہاز ٹھوکا اور جب میں نے جہاز ٹھوکا تو مجھے تو ککڑوں سے تھوڑی بہت رگنے شگنے آئیں بہت جہاز چوری چوری ہو گیا چوری رانجے سے لیا جا بہت اسیس کومیڈین آہ آہ بہت سید تیارڈے بند ہے تیارڈے اپنا فلک شیئر جے اپنا فلک تیار آئی سارایا کڑی گالو اببور رانا جب دا وہ انگریز بنے تسی مان لے دے وہ موڈی بنے تسی مان لے دے آج جب بنگالی بنن پا میں بنگالی بابے بن پا میں جو مرزین سارا کوئی مان لے دے میری باری تسی تیارڈے تو پھار لے گال سوڑا فلکو کیا تیرے تیارڈے تو نہیں بھڑیا ساڑھے تین سو الے بوٹہ تو پھڑیا ہے ساڑھے تین سو ڈھالور پاپی نے آن فلک نو کار نہیں آن دے نا کیوں انہے چھوٹے مونڈے دا جاز جو تودتا ہے کب مسٹر جنر رنوے پہ جہاد پھاکا میں نے یوں اڑا ان بھڑا تو اوہ تس من یہ مجھے راستے میں ملا تھا بات اس وقت یہ اڑ رہا تھا اور کھیں 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 کر رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ جہال میں کچھ دانہ دونہ ہے میں کہا دانہ دونہ تو ہے بٹ دینے کے لیے ائر ہوسٹس نہیں ہے میں نے کہا دانہ چھوڑو تم یہاں کے رستوں سے واقع ہے تو وہ مجھ سے کہنے لگا کی گل کر رہے ہیں مسٹر جیکو فلکو میں یہاں کی جمپ آلوں تو میں نے کہا اس کو پھر اگے لگ یہ اگے 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 اڑا تھا پیچھے جہاز اس کا سپیٹ کم تھا بٹ جہاز کا زیادہ تھا پھر میں نے اس کی وجہ سے جہاز پہلے گیر میں ڈالا جہاز پہلے گیر میں اور کوئی پرابلم نہیں بس پٹرول بوتا کھاتا ہے اور یہاں پہ پٹرول کا مسئلہ بھی ہے تو میں نے سوچا اکووری کھانا کھا لے میں نے تباہی کرنا پھر یہ بندہ اٹھا اٹھا مجھے چنیوٹ لے کر آیا وہاں پہ ایک دریا تھا پاس موت کا کوتا وہ لوگ ٹکتے دے رہے تھے میں نے اٹھتے اٹھتے اوپر سے موت کا کو دیکھا اندر لا تداد ٹرانس جنڈر ایسے ایسے کر رہا تھا اس کو دیکھ کر میرا جہاز مست ہو گیا پھر میں نے پیرا شوٹ باندھنا شروع کیا اور جہاز سیدھا چٹان میں لگا اور میں ککر میں وہ تھے تلڈی گیا نا دے لوگ کا نکھ اٹھیا وہ تھے کہندہ رہے میں جیکب چن اٹھئی ہے ناظرین گیا مجھے لینی ایک چھوٹی سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ پہی جائے گا ہماری زندگی اور موت کی ہو تم رونک ہماری زندگی اور موت کی ہو تم رونک چراغ بزم بھی ہو اور چراغ فن بھی ہو موت کی رونک پہلی دفعہ سنا ہے موت بھی رونک کی مطلب ہر کسی دی موت تے بھی رونک نہیں لگ دی یہ جناز ہے نا سر باجے آلے بھی جاندے نا نہیں باجے آلے جاندے یا کبر چے مصہری لائی ہندی سلیم صاحب فوت کی دی کوالی تے چلے سان بندے بہت ہیں انہاں نے راہ چلاتا آپ لوگ تو مزاق کر رہے ہیں سعودی عربیا میں واقع ہی جیتھ کے موقع پہ برکی کمکمے کہلے یا بلب کہلے وہ روشن کیے جاتے ہیں بلکہ وہ بندہ مریاں ہندہ اٹھ کے کہنا کہ باندے ہو بھی باڑو اور باہر والے کہتے ہیں اور تو مریاں بیل ترے پیونے دے نا نہیں ساڑھے مولوی ہی تے کہن دے نینا کہ یا اللہ بندہ مر گئے دی کبر روشن کر دیں ایک دور ایسا ہونا یا ایسا دور ہونا یا تیرے گالتے ہیں ڈڈو بیٹھا بے پیسے تسلیم ہونے اللہ نے چنگا پلا پیسہ دیتا انہاں ہار تھاں دو بوتل پل نہیں چاڑتے بہت اچھا ڈریس پایا تسلیم صاحب مائیکل جیکسن سجیا ہوندہ کہندا چودریان دی ہے پردہ چوری کر کے ہو دا کوٹ بنوائے اسلام علیکم میران نسیم بھائی اسے کوسچن ہے کہ ہم خبریں دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں تو شو بیز میں تقریباً 50% اداکاروں نے دو دو شادیاں کی ہیں تو آپ نے دو شادیاں کیوں نہیں کی بابی کا پریشرہ کہ پیسوں کی کمی ہے ایردرو کیا دیکھ رہا ہو یا سیدھا سا سوال ہے سیدھا سا جواب دے دو کہ پیسوں کی کمی ہے پیسوں کی کمی ہے جی پیسوں کی کمی ہے پیسے نہیں ہیں پیسے دے میرے پیسے دے پیسوں کی کمی ہے پیسوں کی کمی ہے میرے سب تیاننا ہے جیو کہ پیسے کمی ہے پیسے کار لیں گا جی پیلی شادی جیو مرنی آیا ساڑ کو دور شادی دا سوال کرے ہیں بیٹھا پنے والکٹا جاں پیسوں کی پیلی میں کار دے دو شو لگ سارا ویگ دی ہے نوکرہ ویگ دی کترا کی 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 انہا نے دے مینوینجدہ کار دیتا ہویا کہ جو ماں کار جانا نا انہوں لگتا میرے جیب جو سہرہ ہوئے گا ایسے موڑے جو شادی اور دودھ پیالوں نے کہنا میں نے چمچی میں پینایا اسلام علیکم میں آپ سے سوال ہے مہم سوحانا کہ آج آپ لالال بن کے آئیمی لال سوٹ پہنا ہو تو خیریت ہے کہیں اس پروگرام کا کوئی ولیمہ تو نہیں ہے پروگرام کا ولیمہ آج کاری خراب ہونگے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے بس ویسے ہی لیکن آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بہت شکریہ اور سر بابو میں آپ کے بہت بڑی فین ہوں ایون جو میری فیملی ہے اسے میرے بابا ماما میری سسٹر یہ بھی آئی بھی ہے ہم آپ کو بہت سندے آپ کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اپنا ایک پٹھانے خان کی امیرکل میں ان کا گانا سنا دیں ہم اچھا سا واہ اسی سٹائل میں دینا 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 موسیقی 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 کہ انہوں نے کب اپنے فنی سفر کا آغاز کیا کس سے متاثر ہوئے تو دو چار جملوں میں سیریسلی بتائیں آپ ہمیں جی جنرے صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ نے آپ کو فنکار مانتا ہی نہیں ابھی آپ فنکار ہے ہی نہیں ہے تو جو آج تک آپ پیمنٹ لے چکے ہیں وہ تو میری واپس کر رہے ہیں میں نے تو آپ کو فنکار سمجھ کے رکھا تھا پوری گالے سن لیتی فوری جت باتی ہو جانتی آپ کو غور کرنا بھی جنرے اہرین دے ہو بھی دے دے ہو اچھا تو میں فیلڈ چاہیا نا جی میں آبد خان صاحب تو متاثرہ اچھا مغبر دست آپ کی حیت جو چہرے کی حیت بھی ہے نا وہ بھی تھوڑی سی آبد خان جائے جی جی متاثر بھی میں ہونا تو میں کوشش کرتا میں کام بھی ہونا رکھ رہا جنرے ہو کر دے سے شاگرد میں سردار گمال صاحب تھا اچھا باقی بکی صاحب ماشاءاللہ میرے سینئر نے انہوں نے بھی کام بھی کام بھی تھا باقی سارے آرٹسٹوں نے کام بھی ماشاءاللہ لیکن متاثر جڑا ہے وہ میں آبد خان صاحب تو تو آپ نے لاہور میں کبھی سٹیج نہیں کیا فیصلہ باد میں کیا جی فیصلہ باد میں نے سٹیج کیا ادھر چینل ہی کیا چینل کیا اب جو میں نے چینل زبردست بھی کیا ہے نیو نیوز پہ لیکن جو کام کا مجھے مزا آیا ہے یہ نہیں کہ میں آپ کے موہ پہ بات کر رہا ہوں ہاشااللہ بات کر رہا ہوں وہ جنرے صاحب آپ کے ساتھ کہا اور میں بھی واقعی آپ کو سچے دل سے بتا رہا ہوں کہ جو ٹیلنٹ اور جو صلائیتیں مجھے تسلیم عباس میں نظر آتی ہیں مختلف جو ہوتے ہیں اس کی وہ کسی اور میں نہیں ہے سچی بات یہ اپنی طرز کا الگ آدمی ہے اب یہاں پہ کوئی ایک لفظ مجھے بتا دیا جائے کہ تسلیم عباس کا کوئی ایک لفظ کوئی ایک حرف کوئی ایک جیسچر کابل اطراز ہے خدا رخواہ صاحب فیملی میں بیٹھ کے نہیں دیکھا جا سکتا تو میں اس کے ذمہ داری لیتا ہوں جڑا چکرے نا تو اسی کہلو کہ ڈریکٹر اگر کاہم نا تو وہ پھر کوئی ایسی بیسی گاہم نہیں ہو سکتا جگہ بھی میٹر کر دی کتنا بیٹھے ہو دوسی اچھے کام ساٹھے رہ نہیں کیا ہے رانے لے گے راہی لے گے اچھے مائک پھڑھو انہیں گلا گلا کر دے خراٹہ مار دے اب آئی دن ہے ناکھ ہے ڈرام میں جاؤنا ایتا دے فٹے موڑے دل لے گے گوہچان دے جنال جائیدہ ہوتے ہی گوہچان دے تسلیم صاحب فنکار بڑھن تو پہلو پائلٹ سان انہیں کرتا انہیں جازدے پچھے لگایا سی تو نانگے جا ساٹھی گا ہے کہ ہی لیے جگتا ناکرم راہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایتا سیریس اور تو پچھے پھر جاؤیں گلا ٹھیک نہیں جواب یہ جا رہے پہلو پی فٹے پہلنگی ہے لیکن پھر چکر لامجی رو گلا ٹھیک یہ کہا ہے تو سموڑی دوالے چڑے پہے میں آپ کی بہت بڑی فعلوں امید ہے Bambura تینکیو بیٹا اب یہ مج کل دی جنیشن ہے ادب دا اینا کہ میں کوتا ہے میں رغب نہیں ج nu ہے اگر میں نے آپ کو آپ جانچے بڑے سد کو چھوٹاyrون نہیں پہلے این کل ہمارک ہے ہمارک ہے وہاں اچھے اچھا آپ نے گانا گانا ہے پہلے باجرا کھالو تھوڑا پہ یہ باجرا آپ کے ساتھ نہیں پتہ نہیں کون ہے آپ فیصلہ بات سے ہو نہیں مہلا ہور سے ہی ہوں بڑی اچھی بیٹا ہے آپ کی وہ بابا نے سمجھا کے بھیجا تھا کونفیڈنس لیولوز نہیں کرنا ہمارک ہے آپ کیا جاگئے ہیں آپ نے ہمارے آپ کیا جاگئے ہیں اگلاں ہاں مجبورینوں آن جان بھی پسورینوں زہر بنے ہاں تیری پی جاو میں پورینوں آنہ سی او نئی آیا دل بانگ بانگ میرا تکرایا کاغا بول کے دس جاوے پاواں کیوں دی چورینوں راما چبا ما چونو لکا ما کوئی مینو نہ روکے میرے ڈھول جدائیاں دی تینو خبر کی میں ہووے آجاوے دل تیرا پورا بھی نہ ہووے جنیل صلیب صاحب آخر میں جو آپ ایک پروگرام کے انڈ میں بڑی اچھی بات کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو آپ ایسے سوال کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں سوال تو نہیں وہ چھٹکلا ہی ہوتا ہے جو ذہن میں آجا ہے بول دیتا ہوں نصیم وکی صاحب جو آپ نے پاکستانی ٹائلنٹ کے انڈیا میں جھنڈے گاڑے ہیں کپل سرما شو کے اندر تو وہ بہت خوبصورت آپ کا وہاں کام رہا اور پاکستانی ٹائلنٹ کو آپ نے بڑا پروموٹ کیا اور اسے بڑا پسند کیا گیا یہ سب آپ کی دعاوں سے تھا مبارک بات پیش کرتے ہوں بہت شکریہ آپ کی مبارک کا بھائی جنہا آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے تسی پہلے چندہ مانگتے سی جی میں آپ کو بتا دوں میرا تعلق ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے ٹیچر یونین سے میرا تعلق ہے میں ہیڈ ماسٹر ہوں سرکار سکوٹ ماشاءاللہ آپ کی ساری ٹیم خاص طور پر میڈم انہوں نے پورے پروگرام کو سوہنا بنایا ہوا اس کی ڈریسنگ بہت خوب ہے آپ کا ٹیلنٹ بہت پیارا ہے لیکن میڈم نے پورے پروگرام کو چار چاند لگائے بہت شکریہ یہ ہیڈ ماسٹر آلی ہے گلانی ہے گلانی ہے گلانی ہے یہ بینڈ ماسٹر آلی ہے گلانی ہے یار پریشانی کازی ہے کال سوڑ تسی یہ پا لے ہو اوڈری تریف کری جن دے ہو اے لین سزا یافتہ کھنی ہے میرا قوشن سر جنید سر سے ہے آپ کے شو دیس بکو آنیر وے چھے مہینے ہو گیا ہے تو آپ اپنے شو سے کتنے مطمئن ہیں بیٹا کامل اتمنام تو نہیں ہے لیکن بارال ایک روایتی سی بات ہے لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ بہت زیادہ امپروومنٹ بھی دیکھیں گے اور اس میں چینجز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ بیٹا ایسا سوال نہیں کرتے ساڑھیا ترخواہ خطرہ ہی پہل دی ہے جب میں نے آپ سے کہایا نا کہ آپ آنے والے دنوں میں بہتری دیکھیں گے تو وہ سمجھ گیا ہے میں گیا اے تو اٹھے دل دی خواہش تھی دو سال تھے تو میں سہل کی تے حالانکہ دبائی کہا کے آیا کہ دبائی سے آگے جہاں اور بھی ہیں ناظرین کیا مجھے لینی ایک چھوٹی زی کمرشل بریک ہمارے ساتھ پہی جائے گا ناظرین آپ کو لیے چلتے ایک مرتبہ پھر آپ کی صحت کے لیے محترمہ حمیرہ خان صاحبہ کی طرف جو آپ کو بتائیں گی یوگا کے ذریعے ہم اپنے بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں جی آج کل آپ دیکھیں کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے جس سے بھی پوچھیں ڈائیبیٹک ہے یا پھر ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر کو تو ہم بیماری کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں کہیں بھی چلے جائے وہ گتے ہیں ہائی بلڈ پریشر ہے آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر دیں آپ کا بلڈ پریشر خود بخود نیچے آ جائے گا اگر آپ مومنٹ میں آئیں ہیلڈی آپ اپنی ڈائیٹ لینا شروع کریں پراپر بریدنگ لنی شروع کریں اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے تو میں آپ کو جو بریدنگ بتا رہی ہوں دو بریدنگ ہے ایک تو آپ نے ہمیشہ ڈیپ بریدنگ کرنی ہے جس سے آپ کا اکسیجن پوری باڈی میں جب بلڈ میں اکسیجن بڑے گا بلڈ پریشر نیچے آئے گا اور دوسرا میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے شو میں بتایا تھا کہ ہماری جو رائٹ سائیڈ ہے یہ سورج کو پریزنٹ کرتی ہے یہ ہماری سائیڈ گرم ہے اور جو لیفٹ سائیڈ ہے یہ چاند کو پریزنٹ کرتی ہے یہ ٹھنڈی سائیڈ ہے یہاں سے جو ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اسے ہم سوریا سور کہتے ہیں اور جو لیفٹ سائیڈ سے لیتے ہیں اسے چندر سور کہتے ہیں تو جب بھی آپ کا پریزنٹ کرتی ہے جب بھی آپ کی بڑی میں ہیڈ بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ نے اسی وقت اسے کہتے ہیں ہم چندر بھیدی پرانے آم سنسکرٹ بھیدی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سیون چکراز ہیں انرجی کے چینلز ہیں جس کو اردو میں لطائف کہتے ہیں اور سنسکرٹ میں چکراز کہتے ہیں تو یہ چکرہ ہے ہمارا آگیا چکرہ دونوں آئی بروز کے درمیان یہاں دو فنگر رکھنی ہے اور رائٹ نوستر کو ہمیشہ بند کرنا ہے جب بلڈ پریشر ہائے ہے دو فنگر آگیا چکرہ پر رکھنی ہے رائٹ سائیڈ کو بند کر کے لیفٹ سائیڈ سے سانس لینی ہے اور لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے اگزیل کر دینا لیفٹ کو بند کر کے پھر رائٹ سے آپ نے سانس باہر نکال دینا ہے کیونکہ آپ نے ٹھنڈی سانس لینی ہے اور گرم سائیڈ باہر نکال دینا ہے تو یہ آپ پانچ منٹ کریں گے اس کے بعد اپنا بلڈ پریشر چیک کریں تو آپ کا بلڈ پریشر نورمل ہوگا اسی وقت جی جی اسی وقت بلکہ بات اگر یہاں رکھنا آپ کو مشکل لگے سٹارٹ میں کیونکہ آگیا چکرہ ہے یہاں پہ اگر آپ کو مشکل لگے تو بس آپ نے یہ دو فنگر یوز کریں یہ رنگ فنگر اور یہ تھم اس سے آپ نے رائٹ نوسترل کو بند کرنا ہے لیفٹ سائیڈ سے سانس لینا ہے اب رنگ فنگر سے لیفٹ کو بند کر کے رائٹ سے ایکزیل کر دینا اب یہاں سے لینا نہیں ہے پھر اسے بند کرنا ہے پھر لیفٹ سے لینا ہے اور رائٹ سے ایکزیل کرتے جانا ہے اگر آپ روز اس کو کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا ہی نہیں اور دوسرا ہے کتنا آسان نسخہ ہے اور آپ یہ سن کے حران ہو جائیں گے کہ پاکستان کے اس وقت شہری علاقوں میں بائیس فیصد کے لگ بگ لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور دہی علاقوں میں جا ہم کہتے ہیں کہ جی بڑی نیچر اپنے بھوم پہ ہے اور کچھ نہیں ہو رہا انسان بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ سترہ فیصد لوگ جو ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں ساڑے گریپاں نے کرانچہ کر جوگا شروع کرنا لیکنہ منڈا پاگل ہو گیا ہے یہ کردہ پہا ہے ساڑا کیل اسریں کردہ پہا ہے وہ دسگے کیا سنا ہے انجن کرنا انجن کرنا ہے پیارالے چاپ ڈانے کر کے ڈول لندہ بلڈ پریشر کی اور کونسی ایکسز ہے جن لوگوں کو بھی بلڈ پریشر ہے وہ ننگے پاؤں صبح اٹھ کے جس سے آج کل تو بہت زیادہ تھند ہے اس وقت نہیں لیکن نو بجے سے پہلے جب دھوپ ہو تو آپ نے ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا ہے لیکن آج کل ذرا اتیاد کریں یہ نہ ہو کہ آج کل ننگے پاؤں گھاس پہ چلے اور تھوڑی دھوپ ہوا دھکڑے ہوئے ملے اور گھرالے کہے بلڈ پریشر تھے ٹھیک ہو گیا ویسے چاچا جی گزر گیا آج وہ صحیح کانو پوٹا کے انہوں دفنایا ہوئے اس لیے کہا جب تیز دھوپ نکل آئے نو بجے کے قریب کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور جب تک ہم مٹی سے کنیکٹیڈ نہیں ہوں گے ہماری باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی تو ہم چارج نہیں ہوتے جیسے ہم اپنے موبائلز کو چارج کرتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے آپ کو بھی چارج کرنا ہوتا ہے اگر پانی بہت زیادہ پییں گے مومنٹ میں رہیں گے بریدنگ کریں گے اور جو بریدنگ میں نے آپ کو بتائی اور سبزیوں کا جو چیزیں سورج کی روشنی سے پھل اور سبزیاں اور نٹس ان کو اپنی خوراک میں زیادہ لے دہی کا استعمال کریں پانی زیادہ پییں اور فرائیڈ چیزوں سے سرہا وائٹ کریں کیلسٹرول باڈی میں بڑھ جاتا ہے تو اس سے بلڈ پریشن اچھا کوئی ایسی ایکسرائز جو مطلب اٹھ کے تردد کر کے کرنی پڑے فیزیکلی جو سب کو کرنی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دوں گی آپ اکیل آپ آئے آپ آجے نہیں آپ ایسے پوچھنے جگہ پتہ لگے کہ دوسرے دن اکیل کو بخار ہوا نہیں نہیں اتھلیٹ ہے پورا اتھلیٹ بھی ہے یہ پانیلیٹ بھی ہے میں یوگا کے آپ کو دو تین بیسیک پوچھنے پتہ رہی ہوں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم گھر میں اگر یوگا سٹارٹ سب لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کسی بھی ایج گروپ میں کہ لوگ یوگا کر سکتے تو یوگا کرے کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے میرے پاس سیونٹی ایٹی یئرز کی خواتین بھی آتی ہیں جو یوگا کرتی ہیں اچھا آپ نے یہ یوگا کروانے کے لیے کلاسز لینے کے لیے یہ کوئی بنائی ہوئی ہے جگہ یا کوئی سٹوڈیو ٹائپ جی جی میں ٹوئنٹی یئرز سے پراپر کلاسز دے رہی ہوں میرا اپنا سٹوڈیو ہے مولٹون میں آپ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ پچاسی نوے سال کی خواتین بھی آتی ہیں تو آپ نے اپنے سٹوڈیو کے باہر کوئی ایمبولنس بھی گھڑی کی ہوتی کیونکہ پچاسی سال کے بعد یوگا نہیں مرن یوک ہو جاتا یہ جو میں آپ کو بیسک پوز بتا رہی ہوں اگر آپ گھر میں بیٹھے یہ بات سن رہے ہیں کہ یوگا کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے تو پہلا پوز جو آپ کی بیس ہے نا فاؤنڈیشن جسے کہتے ہیں کسی نے بھی اگر یوگا شروع کرنی ہے تو وہ یہ پوز تین پہلے تو ان کے پاؤں کی پوزیشن بتا رہی ہے آپ نے اپنے پاؤں کو دونوں سیدھے بھی کرنی ہے اتر پیار جھوڑنے میں یوگا کرنا چھوٹنی بولنا چلے جتنا فاصلہ آپ کے شولڈر میں ہوتا ہے اتنا ہی آپ نے رکھنا ہوتا اب آپ نے ناک سے لمبی گیری سانس لینی ہے اور اب اپنے دونوں ہاتھ آپ نے اوپر لے جانے ہیں بلکل لمبی گیری سانس لے جاتے ہو وہ اوپر لے جائیں جیسے تالی بجاتے ہیں اب اپنے ٹوز کے اوپر اپنا سارا ویٹ لیں جی اب لمبی گیری سانس لیں اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے چھت کو ہاتھ لگانا اتنے اوپر میں نے ہاتھ لے کے جانے اب جتنا آپ ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹین ٹوینٹی اسے کہتے ہیں تار آسنا یہ جیسے ہی آپ کرتے ہیں آپ کے پوری باڈی کا بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اور پوری باڈی میں ایک سٹرچ آتا ہے بہت اچھا سٹرچ آتا ہے کسی نے آکے کہنا کھڑا کھڑا ہی تار گیا ہے پھر سامنا کھڑا لگے گا ہے داگ صاحب یہ بہت دیر کھڑے ہونا ہے تو میں دنیا تھلے دو اٹھا رہا لگا نہیں آپ نے منمیم تھرٹی سیکنڈ کھڑے ہونا ہے بلکہ انو چھے کے دیکھلا اتنا ہی اتنا ہی اکھنی آرے ککڑ بھانگوں اب ناک سے سانس لیتے رہے اور مو سے ایکزیل کرتے رہے آپ صرف یہ پانچ دن کر کے دیکھیں آپ کا پوستر بلکل سیدھا ہو جائے گا آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا یہ بلکل بیلنس ہے جن بچوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی ان کے لیے بہت اچھا پوری باڈی کا سٹیچ ہے داگ صاحب یہ یوگا کی نشانی ہے یہ والی ابھی آپ اپنے ہاتھ ملا آنی رہے ہیں وہ تو چور پھڑ کے بھی بانکے مار دیں گے اور چور فٹ ہو کے نکل دیں اچھا کیسے صاحب آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے ایکزیکٹیو پروڈیوسر ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان آسٹریلیا کا ٹیسٹ کرو ہو گیا ہے تو یوگا سے ریلیٹڈ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ہمیں میچ کے بارے میں تو تھوڑا سا بتائیں صاحب میچ سٹارٹ ہو گیا اور پاکستان نے جیسے اسٹریلیا میں پرفارمنس ہوتی ہے ہمارے بالرز کی پہلے دن ویسی پرفارمنس رہی ہے دیکھیں نا کہ ٹیسٹ میچ ہے اسٹریلیا میں ہو رہا ہے پرت میں اور ہمارے پاس ایک فل آپ کہہ لیں کہ بالرز ہے اچھا اپنا شاہین شاہ فریدی اس کے بعد سارے آل ڈاونڈرز ہیں پاہی مشرف کھیل رہا ہے آمار جمال کھیل رہا ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کھیل نہیں کہیں لگتا ہی ہو یہ یہ کہ ٹی ٹوئنٹی کھیل رہا ہے لیکھر دیسٹریلیا کہنے ہو لیکن صاحب اگر میچ چاندی رسا مہتھے شروع کرنی ہے تو سانو یونی فرم تو اسی گرم لے آگے دیرنا ہوں یہ بتائیں دو ایکسرسائزز آپ نے ایسی بتائی ہے بلڈ پریشن کنٹرول کے لیے جو بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں کوئی اور ایسی ایکسرائز جو بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں آپ کو دوسرا میں پوسٹ جو گھر میں یوگا کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یوگا مارچ کے بارے میں بتاؤں گی آپ آجائیں آہا یوگا مارچ کر کے دکھائیں آجا آجا آپ نے مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا پریٹ کرتے ہوئے فوجیوں کو اب یہ پورے ایک منٹ ٹائمر لگا کے آپ نے یوگا مارچ برید ان برید آؤٹ اگر آپ برید ان برید آؤٹ نہیں کر رہے تو یہ ضائع ہو گیا یہ صرف ایک منٹ کریں آپ اس کو دیکھے گا آپ کو کتنا آپ کا بلڈ سرکولیشن ایک دم تیز ہوگا آہا ہوتی سمجھے درے سمجھے دنس کر رہے ناظرین یہ تھا آج کا دیس بک اور چلتے چلتے آج کی پرحکمت بات یہ کہ آپ جتنی مرضی انگریزی سیکھ لیں جب آپ کو کتا پڑ جائے تو آپ کو ہش ہش اردو میں ہی کرنا پڑتا ہے ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ